موسیقی 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 کیسے ہیں آپ سب لوگ میرا نام ہے جبران ایمینو اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل امیزنگ لائیو فرنڈز آج ہم جا رہے ہیں بہتی خوبصورت جگہ پیکنک سپورٹ ہے تربیلہ ڈیم آپ لوگ انہیں نام ضرور شنا ہوگا چیٹ؟ آج ہم جائیں گے تربیلہ ڈیم اس کی مکمل ویڈیو میں بناوں گا اور آن پہ جا کر ہم انجوائے کریں گے وہ کیسی جدہ ہے؟ ڈیم کیسا دیکھتا ہے؟ ساری ویڈیو آج آپ کو میں دکھاؤں گا چیٹو فرنڈز ابھی ہم لوگ مول چکے ہیں ٹیکسلا اور ووکن ٹیکسلا اور ووکن ٹیکسلا اور ووکن یہاں سے یہ جو رفتہ جا رہا ہے یہ چیٹی روڈ کلاتا ہے یہ چیٹی روڈ جو کہ پشاور بھی کر ہو جاتا ہے اسی رسے سے ہم لوگ جائیں گے برامہ انٹرچینج کچی کلومیٹر کے فاصلے پر برامہ انٹرچینج موجود ہے انٹرچینج کے طرح ہم لوگ موتروے پر ٹراول کریں گے اور پھر موتروے سے ہم لوگ تربیلہ ڈیم کی طرف تربیلہ ڈیم یہاں سے ٹیکسلا اور ووکن کچی کلومیٹر واقع ہے فرینڈز یہ بھی ہم لوگ نیو سیٹی میں انٹر ہو رہے ہیں نیو سیٹی ایک سوسائٹی ہے اس پہ جانے کا ہمارا مقصد یہ ہے کہ یہ ایک تو رستہ بہت ساف سترا ہے یہاں پہ رش نہیں ہوتا جبکہ جیٹی روڈ سے جب باتر کی طرف جاتے ہیں تو اس روڈ پہ ایک تو بہت خستہ حالت روڈ ہے اور سیکنڈی وہاں پہ رش بہت ہوتا ہے اور اس روڈ سے انسان ایزی لی جا سکتا ہے بہت سمودلی رستے ہیں یہ ابھی ہم لوگ نیو سیٹی سے آؤٹ ہو رہے ہیں اور تقریباً ایک کلومیٹر کے بعد ہی ہم باتر براما انٹرچینج پر پہنچ جائیں گے جی فرینڈز آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سامنے براما انٹرچینج آ چک ہے براما انٹرچینج سے ہم لوگ موٹروے پہ ان ہوتے ہیں اور اپنا اگلا سفر موٹروے کا سٹارٹ کرتے ہیں یہ ہم لوگ موٹروے پہ آ چکے ہیں موٹروے کا سفر غازی تک تقریباً پچیس کلومیٹر ہے اور یہ سفر ہم تقریباً بیس سے پچیس یا تیس منٹ تک ہم تیہ کر لیتے ہیں اور یہ ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں سامنے غازی انٹرچینج آ رہا ہے یہ ہم لوگ غازی انٹرچینج پہ پہنچ چکے ہیں فرینڈز غازی سے تربیلہ ڈیم تک کا سفر تقریباً پچیس سے تیس کلومیٹر بنتا ہے اور ابھی ہم ٹول پلازا سے اپنا ٹول ٹیکس پے کرنے کے بعد موٹروے سے آؤٹ ہو جائیں گے یہ ہم لوگ موٹروے سے آؤٹ ہو چکے ہیں اور سامنے فرینڈز آپ کو بورڈز نظر آ رہے ہیں یہ بورڈز سمت کا تیعین کرتے ہیں لیٹ سائیڈ پہ کامرہ جانے کیلئے ڈریکشن بتائی جا رہی ہے اور رائٹ سائیڈ پہ تربیلہ ڈیم غازی کی سمت بتائی جا رہی ہے اور ہم لوگ رائٹ سائیڈ پہ جائیں گے کیونکہ ہم لوگ تربیلہ ڈیم جا رہے ہیں تربیلہ ڈیم کر جو روڈ ہے یہ غازی والا روڈ سارا تقریباً خستہ حال روڈ ہے اس لئے اس روڈ پہ کافی زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے تقریباً چالیس سے پچاس منٹ ٹریولنگ میں لگ جاتے ہیں اسی روڈ پہ جاتے ہوئے ہمیں غازی بروتہ نہر دیکھنے کو ملتی ہے جو کہ بہت ہی خوبصورت ویو پیش کرتی ہے اور اس کا پانی تربیلہ ڈیم سے ہی آتا ہے اور یہ کافی خوبصورت اور بڑی نہر ہے موسیقی 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 جیسے پر ہم نے سوچکے ہیں تربیلا دیم یہ بہت خوبصورت جگہ ہے آپ بیٹھ سکتے ہیں میری بیٹھ سکتے ہیں یہ تربیلا دیم کا جو بیراج ہے یہ اس سامنے بیٹھ سکتے ہیں تو آپ کو نظر آرہا ہوگا پانی میں چھوڑنا ہوتا ہے تو پانی کا بہت ایک دم بڑھ جاتا ہے تو آپ کو پانی نظر آرہا ہے یہ دریسلن کا فانی ہے اور یہ پانی اتنا چھنڈا پانی ہے اس کے اندر پانچ میں ڈھپ میں تھے نہیں ہو سکتے اور اس کے بیٹھ سکتے ہیں یہ تربیلا جھیل ہے تربیلا جھیل یا تربیلا ڈیم یہ تربیلا بیراج ہے تو میرے کیمرامین آپ کو سارا بھی دکھائیں گے اور اس جگہ کے بارے میں کہا یہ جاتا ہے کہ لوگ یورپ میں جاتے ہیں پانی والے سکتے ہیں لیکن میں کہتا ہوں اس جگہ سے بہترین جگہ آپ کوئی نہیں تو آپ آئیں اس جگہ آپ انجائے کریں بہترین جگہ اور اپنے بچوں کے ساتھ لے کے آئیں اور اپنے دوستوں نے اجازت چاہوں گا میرے کیمرامین آپ کو سارا بھی دکھائیں گے اور اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آتی ہے تو پلیز پلیز بائک کیجئے گا اور سبسکرائب بھی کیجئے گا اور اپنے دوستوں نے اجازت چاہتا ہوں بہترین جگہ